بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچوں آج ہم پرپورشنلز کے بارے پڑھیں گے پرپورشنل جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ دو ویلیوز کے درمیان تناسب ہوتا ہے کمپیر کرنا دو ویلیوز کے درمیان کہ اگر ایک بڑھ رہی ہے تو کیا دوسری بھی بڑھ رہی ہے یا ایک بڑھ رہی ہے تو کیا دوسری بھی گھٹ رہی ہے اس چپٹر میں آج ہم اس ٹاپک کے بارے پڑھیں گے پرپورشنلز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے تین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں میتھرڈ کا نام ڈائریکٹ ہے دوسرے کا انورس میتھرڈ اور تیسرے کا کمپاؤنڈ پرپورشنلز ہے یہ جو تین ٹائپ کی پرپورشنلز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تین طریقے استعمال فردر کیے جاتے ہیں ایک ہے ٹیبل کے ذریعے ایک ایکویشنز کے ذریعے اور ایک ٹیبل کیسے ہوگی اس کی مثال ایسے ہے یہ ٹیبل بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور ایکویشنز اس طرح سے ایکویشنز ہوں گی یہ اور تیسرا ہے گراف کے ذریعے یہ گراف ہے یہ گراف کے ذریعے تین طریقے کے ذریعے ہم پرپورشنلز کو حل کرتے ہیں اب بات آتی ہے what is the difference between direct proportion اور inverse proportion very simple very simple direct proportion وہ proportion ہوتی ہے جس میں دو ویلیو دی جاتی ہیں اگر ایک جیسا کہ یہاں پر time اور distance دیا گیا ہے اگر ایک گھنٹے میں 60 کلومیٹر تیہ کیا جاتا ہے تو دو گھنٹوں میں 120 یہ ایک یونیفارم طریقے سے یا لینئر طریقے سے distance cover ہو رہا ہے time کے اتبار سے ایک گھنٹے میں 60 کلومیٹر اگر دو گھنٹے ہوں گے تو 60 کا ڈبل 120 کلومیٹر ہوگا اور تین گھنٹوں میں 180 کلومیٹر فاصلہ تیہہ ہو اسے کہتے ہیں direct proportional دوسرا ہے inverse proportional ایرونٹ پرموشنل میں کیا ہوتا ہے labor labor time کے ساتھ اگر دو لوگ ایک کام کو دو لوگ ایک کام دس گھنٹے میں مل کر کر رہے ہیں اگر ہم labor کو بڑھا دیں چار چار لوگوں لوگ کر دیں تو وہ پانچ گھنٹے میں کریں گے یہ دیکھیں time decrease ہو رہا ہے labor labor بڑھ رہی ہے direct proportion ہوتی ہے اس کی graph straight line میں بنتا ہے یہ باتیں یاد رکھنی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو inverse ہوگی inverse میں graph کرو کی فارم میں بنے گا کی راگیا جی give a real time example of direct proportional quantities کیا ہے milk with price milk with price اگر ایک کلو دودھ جو ہے وہ سو رپے کا آتا ہے تو دو کلو دودھ دو سو کائے گا تو یہ direct proportional ہو گیا give give real life example of inverse proportion quarter inverse labor کا time کے ساتھ labor بڑھے time کم ہوگا labor labor کم ہوگی time زیادہ ہو جائے گا اس chapter میں ہم ان چیزوں کے بارے discuss کریں گے پڑھیں گے پورے chapter میں direct proportion جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں inverse proportional اس کے بارے آپ کو بتا جو دو سے زیادہ values جس میں آئیں تو وہ compound proportion کہلاتی ہے اس میں تو صرف دو ہی values آتی ہیں direct اور inverse میں جب کے compound میں دو سے زیادہ values کے درمیان compare کرنے کو compound proportion کہتے ہیں اس طرح سے حل کیا جاتا ہے وہ tabler form کے ذریعے graphical کے ذریعے constant values کے ذریعے equations کے ذریعے covered graph کے ذریعے state line graph کے ذریعے اور constant کے ذریعے ان کے بارے ہم details سے further پڑھیں گے direct proportional کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر time بڑھے گا تو time یہ چیز آئے گی آپ کی filling the blank میں یا یہ والی بھی filling the blank میں آئے گی direct proportional and increase in one variable always result in a cross pounding increase in other variable اگر ایک value بڑھے گی تو دوسرے کی value بھی اسی تناظر سے بڑھے گی جیسے یہ ہے یہ variable values ہیں variable کہتے ہیں تبدیل ہونے والی values جو تبدیل ہوتی ہیں اب ہم پڑھیں گے farming and equations کے بارے میں یہ بھی distance اور time کے بارے ہی بات ہوگی distance کو اگر ہم x سے ظاہر کریں اور time کو y سے ظاہر کریں کا جو formula ہے direct proportional کا اس کا formula ہے time by distance y by x جس کو ہم نے denote کیا تھا اب ہم ان کی value put کر کے دیکھتے ہیں کہ اس table میں جو اس کی value دی ہوئی ہیں ان کو اس کے مطابق put کرتے ہیں value میں رکھتے ہیں ان کی جگہ پر تو ہمارا answer کیا آتا ہے y کی value 60 ہے یہ 1 y 1 ہے یہ y 4 ہے اسی طرح یہ x 1 x 2 x 3 x 4 ہے چھیک ہوگی جی اب y 1 اس کو ہم پہلی values جو ہیں اس میں put کرتے ہیں فارمولا میں تو y 1 y 1 60 60 آگیا x 1 ہمارا ہے 1 تو 60 by 1 is equal to اس کو solve کریں گے تو 1 پر divide کریں 60 پر 60 آگیا اسی طرح سے y2 کو ہم solve کریں y2 by x 2 y2 کی value ہے 120 اور x2 کی value ہے 2 تو answer پھر بھی 60 یہ یاد رکھیں answer ہمارا بار بار کیا آ رہا ہے 60 آ رہا ہے اسی طرح سے third کی کریں y3 by x 3 اس کی 180 by 3 یہ value رکھیں کہ پھر بھی answer 60 آیا اس کا مطلب answer ہمارا constant یہ ایک ہی آ رہا ہے y4 میں بھی same 60 آئے گا y5 میں بھی 60 آ رہا ہے y6 میں بھی 60 answer آ رہا ہے اور y7 میں بھی answer 60 آ رہا ہے تو کیا ہوا کہ y by x جو ہے is same for all cases same ہے تمام cases میں 60 answer آ رہا constant یہ یاد رکھنے کی چیز ہے اس equation میں یہ constant value رکھتا ہے ٹھیک ہے if y is directly proportional to x جب ہمارا y جو ہے directly proportional ہے x کے x کے ساتھ ہے تو y1 by x1 is equal to y2 is equal to y یہ تو سب کے ساتھ same ہوگا na y3 y4 y6 سب کے ساتھ ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ ہم یہ دو values لے لیتے ہیں y1 اور x1 is equal to y2 by x2 یہ ہم نے دو values لے لی لی ہیں simple دو values کیونکہ direct proportional دو value کے درمیان ہم نے تناسب دیکھنا ہے اب کیا ہوا اگر ہم denote کریں constant value کو x کو ہم k سے ظاہر کریں اس کا نام ہم k رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا اس کو solve کریں گے تو y by x is equal to k k k k k x k value کو x کو shift کریں گے اس طرف x multiply x کو اس طرف بھی x multiply کر دیں گے اور ادھر x x multiply کریں گے تو x x سے کھٹ جائے گا y جو ہے y is equal to k x کے y کی value نکل آئی یعنی distance برابر ہوگئے constant value multiply by time کے یہ graphical value ہیں direct proportional کی direct proportional میں جو line بنتی ہے وہ straight line بنتی ہے یہ جو ہے filling blank کا question ہے کہ direct proportion میں جو graphical line بنے گی وہ straight line ہوگی یہ straight line ہے s t a r a i g h t state line in direct proportion یہ یاد رہے چھے ہوگئے بس تو یہ جو چیزیں میں highlight کروارہ ہوں انہیں غور سے یاد کرنا ہے اور دیکھ ہے تا کہ آپ کو کسی بھی قسم کا question آئے تو آپ کے لئے حل کرنا آسان ہو